السلام علیکم رسپیکٹر بیوئرز ایم ڈاکٹر محمد انساری اسیسٹن پروفیسر آف پیڈیٹریٹس اور آج ہمیں بات کرنے جا رہا ہوں فٹیغ کے بارے میں لوگ تھک جاتے ہیں بہت جلدی تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں کچھ لوگ صبح جاکتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو کیسے ڈیفائی کیا جائے کس طرح سے تھکاوٹ کو تھکایا جائے کس طرح سے تھکاوٹ دور کی جائے کیا کھانے کھائے جائیں کیا ایکٹیوٹیز کی جائیں کہ ہمیں تھکاوٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو سب سے پہلے آپ اپنی ذہنی ہیلتھ کے اوپر غور کریں ذہنی اپنے آپ کو بیڈ تھوڑ سے بیڈ وائپ سے کلیر رکھیں اپنے دماغ کو اگر کوئی چیزیں آپ کے عبت ہو رہی ہیں ایسی تو اس چیز کو سوچ کے آپ ان چیزوں کو بھولنے کی کوشش کریں کہ وہ چیزیں شاید فیزیکلی آپ کو اتنا نقصان نہیں کر رہی جتنا وہ آپ کو منٹلی نقصان کیا جا رہی ہیں اور آپ کو لانگ رن میں آپ کی زندگی کو مزریبل بنایا جا رہی ہیں اس سے آپ کی نہ صرف سوشل لائف بلکہ آپ کی فیملی لائف آپ کی فنینشل لائف ہر طرح سے افیکٹ ہوتی ہے آپ جب تک اپنے دماغ کو کلیر نہیں کریں گے ان نیگٹیف تھوڑ سے ان پریشانی والی باتوں سے تب تک آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا اور آپ کی فٹیگ جو ہے وہ نہیں جائے گی منٹل ہیلتھ جو ہے عام طور پر ریزن ہوتی ہے ذاتر فٹیگ کا سب سے پہلے اس فٹیگ کو ڈیفائی کریں اپنے آپ کو زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز میں ایڈجسٹ کرنا سیکھیں بہت سارے لوگ اپنے یعنی جیسے بیٹیاں بیاء کے جاتی ہیں دوسرے گھر میں تو وہاں جا کے اپنے آپ کو کئی کئی سال ایڈجسٹ ہی نہیں کر پاتی اس وجہ سے ان کے زندگی میں ان کی جسم میں ہمیشہ جو ہے وہ تلخی اور تھکاوٹ ہی رہتی ہے تو میرا سب کو مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے برین کو جو ہے وہ کلیئر کریں جب آپ کلیئر ہینڈڈ ہوں گے جب آپ کے دماغ میں آپ کے دماغ میں فلائٹس آف آئیڈیاز نہیں آئیں گے تو پھر آپ جو کام کر رہے ہیں آج کے دن جو آج کے دن آپ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی اچھی پرفارم کریں گے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ پوزیٹیو انرجی ملے گی اس سے آپ کو بوسٹ ملے گا اس سے آپ کو فینینشل سٹیبلیٹی ملے گی آپ کو فیملیل سٹیبلیٹی ملے گی آپ کو فیملی میں رسپیکٹ ہوگی آپ کی فیملی کوہرنٹ رہے گی لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے فتیغ کا بہانہ بنا کے جو ہے وہ چیزوں کو رپیل کریں گے اپنے سے دور کریں گے سوشل ایکٹیوٹیز کو دور بگائیں گے تو آپ کے جسم میں اور زیادہ تھکاوٹ آئے گی اور اس سے آپ کے لیے اور زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے پھر بوڈیلی ہیلتھ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بوڈیلی ہیلتھ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کے منٹل ہیلتھ ضروری ہے بوڈیلی ہیلتھ کے لیے سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا جو ہے وہ سیٹن کریں کہ آپ کو بھی خودانہ خاصتہ ہے اسی بیماری نہیں ہے بہت سارے لوگ جہاں وہ بچے کو یا بڑوں کو پری ڈالی سینڈ کو ان کو اپیوٹ وائرل ہیپٹیٹس ہوا یا چکن پاکس ہوا یا وائرل انفیکشن ہوا یا دینگی ہوا یا ان کو وائرل نمونیا ہوا یا ان کو وائرل برونکیولائٹس ہوا یا ان کو دینگی بیبر ہوا ساری کرونا وائرس ان کو کوویڈ ہوا اس کے بعد کرونک فٹیگ سینڈروم آ جاتا ہے جو کہ چار سے چھے مہینے چلتا رہتا ہے اس میں بچے کے بڑے کے جسم میں فٹیگ رہتی ہے کریمز آتے ہیں باڈی کریمز آتے ہیں ابڈومنیل کریمز آتے ہیں لاؤس آف ہیپیٹائٹ ہوتا ہے گڈی نیس ہوتی ہے جسم میں غصہ اور تھکاوٹ ہوتی ہے ذینی غصہ اور نہ وہ اس پیشنٹ اس دوران اپنے آپ کو صحیح طرح سے ایکسپریس کر پاتا ہے اور نہ وہ اپنی فیزیکل جو اس کی پوٹینشل ہے اس کو میڈ کر پاتا ہے تو ایسی حالات میں اپنے ڈاکٹر کو تو ایک دفعہ معینہ کروائیں لازمان کی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کیا آپ کو کرنا چاہیے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فیزیکل ڈیزیز کی علامات ہیں جو آپ کو ہر وقت تھکاور چل رہی ہے پھر کچھ مسلز کے پرابلم ہوتے ہیں کچھ جوائنٹس کے پرابلم ہوتے ہیں کچھ الیکٹرولائٹ ایبنومیلٹیز ہوتی ہیں جس کی ویسے ایسا ہوتا ہے خون کی گمی ہو سکتی ہے جس کی ویسے ایسا ہوتا ہے کچھ آٹو ایمون کنڈیشنز ہوتی ہیں جو جوائنٹس کو افیکٹ کرتی ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے سور تھوڑ کے ساتھ جوائنٹ کے پرابلم آ سکتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے آپ کو ہو سکتا ہے سب کلینکل ایزمہ ہو آپ کو ہو سکتا ہے obstructive sleep apnea ہو رات کے وقت آپ سوتے ہو اور آپ کا سانس بار 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 بند ہوتا ہو یا آپ خراتے مارتے ہو بہت زیادہ آپ کی جو ہے وہ sleep اچھی نہ ہوتی ہو اور اس کی وجہ سے آپ سارا اگلا دن جو ہے وہ تھکے تھکے سوئے سوئے رہتے ہیں آپ کو جمعیاں آتی ہیں آپ سکول میں بچہ جو ہے وہ سوئے رہتا ہے اس طرح کے بچے جن کو obstructive sleep apnea ہوتا ہے teachers بتاتے ہیں کہ یہ سکول میں جا کے سو جاتے ہیں سکول میں آکے یہ ہر وقت جو ہے وہ انگتے رہتے ہیں سکول میں ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں انٹینٹیو ہوتے ہیں یہ سارے پرابلم جو ہے سب سے پہلے آپ medical problems کو دور کریں اس کے بعد اگر یہ سارے medical problems جو ہے وہ دور ہیں آپ کے rule out ہیں تو سب سے بھی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ healthy sleep habit healthy sleep habit کیا ہے کہ رات کو آپ نو دس بکے درمیان تقریباً سو جائیں اور صبح آپ فجر تک فرس لائٹ تک سوئے رہے ہیں یعنی آپ کے دن میں ایٹ آر آف sound sleep جو ہے وہ بہت ضروری ہے sound sleep یہ نہیں کہ درمیان میں اٹھ کے کالیں سن رہے ہیں درمیان میں اٹھ کے جو ہے وہ اپنے شوز دیکھ رہے ہیں کہ جی میں نو بجے سو جاؤں گا بارہ بجے اٹھ کے میں نے شو دیکھنا ہے یا میرے جو ہے وہ فوٹبال کا میچ دینا ہے یورپین لیگ لگی ہوئی ہے ایسے نہیں چلے گا اس طرح نہیں sound sleep eight hours a day جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ six hour اس میں نائٹ میں sleep کر لیں اور two hour nap آپ آفٹر لنچ لے لیں لیکن آج کل کی جیسے nine to five life ہوئی ہوئی ہے اس میں نائپ کا concept آجتا ہے اس طرح ختم ہوتا جا رہا ہے تو نائپ کی بجائے آپ وہی sound sleep continuous sleep آٹھا آٹ گینٹے کی رات کے وقت لیں پھر اپنے آپ کو hydrate رکھیں بہت اچھا سا دن میں آٹھ سے بارہ گلاس پانی پینا ہر ہر انسان کی ضرورت ہے لازمان پیئے پلیز پلیز میری request ہے سب کو آٹھ سے دس گلاس پانی پینا بہت ضروری ہے آٹھ سے دس گلاس پانی جو ہے پانی جوسز نہیں کولڈرنگز نہیں جوسز کولڈرنگ کو دور بگائیں اپنے آپ سے یہ جوسز اور کولڈرنگ یک دم آپ کے جسم میں ہائپر الیمنٹیشن کر دیتی ہے ایک گلاس آف کولڈرنگ میں آٹھ چمچ چینی کے آپ پانی کے اندر دو چمچ یا ڈیرھ چمچ چینی کے ڈالنے ہیں تو میٹھا اتنا شدید میٹھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر آٹھ چمچ کولڈرنگ کے اندر کیوں ڈالنے پڑتے ہیں شکر کے کیونکہ اس کے اندر ایسی بہت ساری کڑوی چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جا کے یک دم بوسٹ کر دیتی ہیں آپ کو انرجیٹک کر دیتی ہیں لیکن ہوتا کیا کہ آج ساہ ساہ سا آپ کا جسم ان چیزوں کا ڈیپینڈنگ ہو جاتا ہے you need to get rid of these ایڈکشنز آپ جیوسز پی رہے ہیں جو کہ نیچرل جیوسز نہیں ہیں they are just مکسچر آف جیلٹن شگر ان کو پلیز روکیں اپنی زندگی میں اگر نیچرل پھل کھائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے پھر موبائل کا استعمال موبائل کا استعمال اور سلیپ ڈریکٹ لنکٹ ہے موبائل گیمز فون گیمز کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں بچے آج کل اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ بچہ رات کو سوتا ہی نہیں دوہو تین تین بجے تک اور صبح کے وقت پھر اس کی آنکھیں سارا دن بند ہوتی رہتی ہیں اور رات کا ٹائم جب دوبارہ آتا ہے وستر پہ لیٹا ہے تو پھر اس سے موبائل جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور موبائل میں گیم شروع کر دیتا ہے اس سے نہ صرف اس کا جاگنا زیادہ ہو جاتا ہے اس کی سلیپ کا ڈیوریشن کام ہو جاتا ہے بلکہ اس کی سلیپ کی کوالیٹی بھی ڈسٹراب ہو جاتی ہے کوالیٹی کیسے ڈسٹراب ہوتی ہے وہ جو گیمز ڈیورنگ ڈے وہ کھیلتا رہا ہے اپنے بلکل موں کے پاس کر کے موبائل کو ایک فوٹ ڈیرھ فوٹ کے اوپر رکھ کے وہ اس کے برین کے اندر اس طرح سے امپرنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ساری رات خواب میں بھی وہی موبائل گیمز کھیلتا رہتا ہے وہ اسی طرح سے شوٹنگ کرتا رہتا ہے پاپ جی کھیلتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی گیمز کھیلتا رہتا ہے اور وہ سارا رات بھی جبکہ اس کے برین کو بلکل ریلیکس کرنا چاہیے تھا جس ٹائم پہ اس ٹائم پہ بھی اس کا برین ریلیکس نہیں کرتا بلکہ اس کا برین اس ٹائم پہ بھی ہائپر ایکٹیو رہتا ہے تو دورنگ سلیپ بھی اس بچے کا دماغ وہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو رہتا ہے الیٹ رہتا ہے تو وہ صبح کے وقت اس کے جو نیرو ٹرانس میٹر جو ڈاؤن ریگولیٹ ہونے تھے دورنگ سلیپ وہ ہوتے نہیں ہے اور وہ اس کی نید بھی جو ہے وہ جاگنے کے مترادہ بھی ہوتی اور صبح کے وقت بچہ بہت زیادہ پٹیگڈ ہوتا ہے پھر صبح کا ناشتہ نہ کرنا صبح کا ناشتہ اکثر لوگ نہیں کرتے جی مارڈن سٹائل ہے we will take just a cup of just a glass of juice we will take just a cup of coffee تو یہ چیز نہیں ہے one of course you need to take at least 2 slices of bread 1 egg یعنی counteral가요 اس کی 200 سے commentation مشیتر 250 250 260 300 تک جائے تو وہ سب سے اچھا ہے 1 cup of tea you can take but 2 slices of bread and an egg is essential use essential چیزیں اس سے ایکسرا آپ اس میں بٹر لینے اس میں ساتھ جو بھی لینے یہ ایسنشل ہے آپ کی جو ہے وہ فٹیغ کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے ایک کا استعمال پھر ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز اپنے جسم سے فٹیغ کو ٹاکسنز کو ریموو کرنے کے لیے ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز جس کو آپ یوگا کے ساتھ جو ہے وہ مماثلہ دے سکتے ہیں یوگا کیا جا سکتا ہے یوگا جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں آفٹر نون میں ریلیکس کریں اپنے آپ کو فیملی ٹائم دیں تو ان چیزوں سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنے اوپر بہت زیادہ سختی نہ کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹ دیں درمیان میں بیٹھیں اگر بہت زیادہ تھکاورٹ ہو تو بلکل ون کوارٹر گلاس یعنی گلاس کا چوتھا حصہ کسی جوز کا بھی ہے اپنے آپ میں تھوڑا سا ڈیپ ایکسرسائزز کر کے اپنی انرجی بہال کریں تو یہ تھی ویوز آج کی ویڈیو میری regarding فٹیگ ہائیڈریٹ رہنا اچھا کھانا کھانا ہیلڈی میٹنگ ہیلڈی ایٹنگ ہیبیٹس اگر بہت زیادہ آپ ایکسیسیو ایٹنگ کریں گے اس سے بھی پرابلم ہوگا اس سے بھی آپ جو ہے ایزی فٹیگیمیٹی آئے گی کیونکہ آپ کا ویڈ گین ہو جائے گا اور اگر آپ بہت زیادہ کم کھانا کھائیں گے اور تھننگ لین ہوں گے بلکل آپ کا جو ہے وہ وزن کم ہوگا تو پھر بھی پرابلم بنے گا تو آپ اس وجہ سے کوشش کریں کہ بلکل بیلنس ڈائیٹ لیں بیلنس طریقے سے کھانا کھائیں اور ہیلڈی باڈی ہیبیٹس جو ہیں ہیلڈی ڈیلی روٹین اور اپنی ویل بینگ میں بہت زیادہ توجہ دے یہ تھی ویوز میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کیجئے گا میرے پیج کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو میری بچہ السلام علیہ وسلم